خفتگان خواب انیس سو پتیس کو بوپال کے قریب قصبہ سوہاگ پر میں پیدا ہوئے انیس سو سنتالیس میں وہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان منتقل ہو گئے اور لڑکانہ سندھ میں رہائش اختیار کی وہ حکومت سندھ کے محکمہ تامیدات سے بحیثیت اگزیکٹیو انٹینئر ریٹائر ہوئے گلوکارا گل بہاربانوں کی گائی ہوئی محسن بوپالی کی مشہور زمانہ غزل چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری نے اپنے لکھنے اور گانے والے دونوں کو عمر کر ریا وہ اردو شائری میں ایک نئی سنف نظمانے کے موجود بھی ہیں محسن بوپالی کو یہ منفرد عزاز بھی حاصل رہا کہ انیس سو ایک سٹھ میں ان کے پہلے شہری مجموعہ کی تقریب رونمائی جو حیدر آباد میں زیڈے بخاری کی صدارت میں انجام پائی یہ کسی بھی پہلی کتاب کی رونمائی تھی جس کے دعوتی کارڈی تک سیم کیے گئے تھے ان کی تصانیف میں شکست شب جستا جستا نظمانے ماجرہ گرد مسافت روشنی تو دیئے کے اندر ہے منزل شہر آشوب کراچی منظر پتلی میں حیرتوں کی سرزمین نقد سخن اور ریکزار کے پھول شامل ہیں محسن بپالی سترہ جنوری دوہزار ساتھ کو کراچی میں انتقال کر گئے دعا ہے کہ کریم اللہ مرہوم کی قبر و خشر کی منقلیں آسان فرمائے اور درجات بلند فرمائے الہی آمین یا رب بلالہ مین چاہل کو اگر جہل کائی نام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حتک ہے کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے ہم مسلحت وقت کے کائل نہیں یارو الزام جو دینا ہو سرعام دیا جائے جو کسکوٹ